ایک مرتبہ حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے امام علی قریب آگے فرمانے لگے اے بندہ خدا کیوں رو رہے ہو اس شخص نے دست عدب کو چوڑ کر عرص کیا اے امیر المومنین میرے والد سخت بیمار ہے اور آج طبیب نے یہ کہا کہ چند آیام کے بعد تمہارے والد گزر جائیں گے بہت علاج کرانے کے بعد بھی ان کو علاج نصیب نہیں ہوتا ان کو شفا نہیں ملتی بس یہ کہنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم پریشان نہ ہو روز صبح کو ایک سیب پہ اکیس مرتبہ یا شافیوں یا رحمانوں یا اللہ کا ورد کرو اور اسے کھلاو اور تمہارا والد جو بھی رزق حلال کھائے اس پہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کے دعا مانگ کے کھائے اللہ تمہارے والد کو شفا نصیب کرے گا انشاءاللہ